بہت سمجھ سے پرنٹ میڈیا ہمیشہ اگرم ستان لیتا آ رہا ہے یہ ابھی میڈیا اور دوسرے طرح کا جو الیکٹرونک میڈیا ہے یہ تو ابھی نیا سمجھ سکتے ہیں ایک بات ہے کہ جیسے وہ الگ الگ طرح کے جو فائن فیلائی جاتی ہیں کھم اس میں پرنٹ میڈیا لیکن زیادہ الیکٹرونک میڈیا میں گلت باتیں فیلائی جاتی ہیں ہمارے دیش میں ہمارا ایڈیوکیشنل سیٹنگ ایک ہی طرح کا ہے اس لئے اس میں زیادہ کرییٹیوٹی اور ایڈیوکیشنل جیسے لوگوں میں جو ایبیلیٹیز ہیں کابلیت ہیں ان کو وقت کرنے کے موقع کم ہیں اس لئے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے شکشہ پرنالی دوسرے شکشہ پرنالیوں سے الگ ہونا ہے ایک نیا انگلیش ٹرم سنا ہوگا پوسٹ ٹروت بولتے ہیں پوسٹ ٹروت ایسے دوسرکرم جب گھڑتے ہیں بہت جلدی نیای ہونا اوشک ہے ہر ایک وقتی کو یک جوٹ ہونا اوشک ہے کیا کچھ لوگوں کی گلتی کی وجہ سے پوری فلم انڈسٹری کو دوشی ماننا ٹھیک ہے ایک سروے کے انسار یہ مانا گیا ہے کہ انی میڈیا کی تلنا میں پرنٹ میڈیا کو آج بھی خبروں کا اہم ستروت مانا گیا ہے کہنے کا ارث یہ ہے کہ لوگ آج بھی نیوز پیپر میں چھپی خبروں کو جانکاری کا پککا سادن سمجھتے ہیں آپ اس معاملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بہت سمجھ سے پرنٹ میڈیا ہمیشہ اگرم ستان لیتا آ رہا ہے یہ ابھی میڈیا اور دوسرے طرح کا جو الیکٹرونک میڈیا ہے یہ تو ابھی نیا سمجھ سکتے ہیں ایک بات ہے کہ سب جگہ پر گاؤں گاؤں میں بھی پرنٹ میڈیا کا زیادہ محتوی ہوتا ہے لوگ پیپر پڑتے ہیں اور پرنٹیڈ آئیٹمز زیادہ ریلائیبل سمجھتے ہیں جنس پر زیادہ اشواس رکھتے ہیں کیونکہ ہم جب لکھتے ہیں سوچ بچار کر کے لکھتے ہیں بولتے سمجھ کچھ بھی بولتے ہیں سوچ بچار کر لکھتے سمجھ کیونکہ اچھا اچھے لے کر جو لکھتے ہیں وہ سوچ بچار کر کے لکھتے ہیں اور وہ اس میں سچائی زیادہ ماترہ میں رہنی اوشک ہے کیونکہ وہ کوئی بھی پروف کی روپ میں رہ سکتا ہے بولنے والے کبھی کچھ بھی بولتے ہیں کیونکہ ابھی میڈیا جیسے وہ الگ الگ طرح کے جو افائیں پھیلائی جاتی ہیں کم اس میں پرنٹ میڈیا لیکن زیادہ الیکٹرونک میڈیا میں گلت باتیں پھیلائی جاتی ہیں لیکن پرنٹ میڈیا کو بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سچائی پر اڑے رہنا سچائی ہمیشہ سب سے مہت پورنے ابھی جیسے کبھی کافی بار ایسے لیکھ آتے ہیں آرٹکلز آتے ہیں کافی آرٹکلز فیکس پر نربر ہیں انیک آرٹکلز ایک طرح کے کیا imagination پر نربر ہیں بعد میں لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا آتر جو گلت باتیں لکھتا ہے اس پر زیادہ دیان نہیں دیتے ہیں اس لئے ایک ویکٹی کو authentic ریتی سے لکھنا اوشک ہے اس لئے وہ لیکھک ہمیشہ سوچے گا دس بار سوچے گا کس پر کا سچائے کو سامنے رکھیں جو جھوٹ لکھتے جائے گا اس پر لوگ بعد میں زیادہ دیان نہیں دیں گے اس لئے پرنٹ میڈیا ابھی بھی بہت ہی important ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو جو electronic میڈیا حاصل نہیں ہوتا ایسی سولیت نہیں ہے سپیشلی بھارت میں گاؤں گاؤں میں پرنٹ میڈیا کا زیادہ محتوی رہتا ہے ابھی بھی اس کا محتوی رہے گا جیسے کہتے ہیں ابھی بچوں کو پڑھا ہو پڑھا تو سمجھ electronic خریدی سے بڑھانے کے بجائے بڑھانا ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے return return books بھی بہت ہی آوشک ہیں books کو کبھی ہم لوگ آنا کا نہیں کر سکتے avoid نہیں کر سکتے ڈیش کا یووہ پیڑی جوب اور ہائر ایڈکیشن کے لئے ویدیش جا رہا ہے کیا ہمارے دیش میں proper ہائر ایڈکیشن یا جوب کی vacancies نہیں ہیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی ویدیشوں میں ایڈکیشن ستر بالکل بہتر ہے یا میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ویدیشوں میں choices ان کو زیادہ ملتے ہیں ہمارے دیش میں ہمارا educational setting ایک ہی طرح کا ہے اس لئے اس میں زیادہ creativity اور educational جیسے لوگوں میں جو abilities ہیں قابلیت ہیں ان کو وقت کرنے کے موقع کم ہیں اس لئے لوگ بھار جاتے ہیں ایک بات دوسری بات ہے لوگ سوچتے ہیں کیونکہ جن کے پاس دھن ہے وہ سوچتے ہیں کہ بھاری education زیادہ کیا ہے بہتر ہے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ جب لوگ بلیں گے ٹھیک ہے اس نے ایک ڈنگلیم سے یا امریکہ سے ڈگری حانسل کی ہے تو لوگ اس کو زیادہ مانتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے بھارت میں بھی شکشہ پرنالی کافی اچھی ہے لوگ پرگتی کر سکتے ہیں اور اچھی شکشہ پاس سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی specialization چاہیے تیوئے بہار جا سکتے ہیں کیونکہ بہاری شکشہ بہت ہی قیمتی ہے سب لوگ اس کا effort نہیں کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ آئے بھی effort کرتے ہیں تو اس لئے ہماری شکشہ پرنالی کو بھی بدلنا بھی اوشک ہے ابھی نیا یہ شکشہ پرنالی آئی ہے نیو ایڈکیشن پالیسی آئی ہے وہاں پر بھی ایک طرح کی سمیتہ میں دیکھتا ہوں کیونکہ پوری ریتے سے concentration centralized education یہ ٹھیک نہیں ہے بھارت بہت ہی بڑا دیش ہے تو centralized education system سے بہتر ہے initiative لینے کا موقع دے دو ان کو جیسے autonomous schools autonomous colleges جن کو اوپر اس طرح سے ایک طرح سے supervision کے روپ میں یہاں پر آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک بات پر ان کا پرتیبند لگائے جاتا ہے کیونکہ شکشہ کو پرلیتے سے بکست کرنے کے لیے private initiatives کو زیادہ محتوانی دیا جاتا ہے اس لئے ہمارے شکشہ پرنالی کھنٹی ترے جاتی ہے ابھی بھی ابھی ہم لوگ نالندہ اور دوسرے پرانی وشیبت دیاللہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ سمائی گیا ابھی ابھی یہ modern زمانہ ہے ہمیں پورے ورلڈ کو پورے دونیا کی شکشہ پرنالی کو دیکھنا ہے اس کے انصار بنانے کیونکہ بھارت بھی پورے دوسرے دیشن سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا ہر ایک جگہ ایک طرح سے کسی نے کسی نے سریعت سے سمپرگ میں ہے کیونکہ world has become a global village بولتے ہیں ایک گاؤں کے سمان ہو گیا ہے جو گھٹنا کہیں پر بھی گھٹی ہے تو وہ اس کا عمی پر بابیت کرتی ہے اس لئے ہمیں یونی سوچنا ہے کہ ہماری شکشہ پرنالی دوسرے شکشہ پرنالی وں سے الگ ہونا ہے دوسرے شکشہ پرنالی جو ہوتی ہے جس کے اچھا ہی آئیں ان کو لے لو ہمارے شکشہ پرنالی کو صدار سب لوگ یہاں پر بھی شکشہ دونے کے لئے آتے ہیں کافی بار ہم بھی دیکھتے ہیں بھار کے دیشن سے لوگ بھارت میں آتے ہیں شکشہ کے لئے تو بھارت یہ لوگ کیوں بھار جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے تو ان کی اچھا میں نہیں کہتا ہوں کیونے نہیں جاننے چاہیے لیکن کہیں وہاں پر شکشہ اچھی ہے اور یہاں پر اچھی نہیں یہ شاید صحیح نہیں ہے یہاں پر بچے اور ہمارے یوہ اچھی شکشہ پاس سکتے ہیں वرت में electronic media گھٹناوں کو طول دے کر اور مرچ مسالہ ڈال کر بتا رہا ہے اس سے درشک بھرمید بھی ہو رہے ہیں کی کیا سچ ہے ہوں لوگ جھوٹ میں زیادہ وشواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور شاید سچائی کو کم محتو دیتے ہیں ہر ایک منشی کو سچائی پر رہا نہ ہو شک ہے کیونکہ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو conscience ہے وہ پراباویت ہو جاتا ہے اور اپرسند تھا اور اس پرکار منشی کو الگ لگ رہی تھی بیماریاں آج کل لوگوں کو بیماریاں تنہ سب کیوں ہوتے ہیں وہ اپنے conscience کو مانتا نہیں ہے اور جھوٹ بولتے جائے گا تو کتنے بار کیونکہ منشی کو ایک طرح کا کیا ہے عیشور نے ایک طرح conscience دیا ہے کیونکہ جانورم instinct صرف لیتا ہے ہم میں وہ سوچنے کی شکتی ہے reasoning power وہ reasoning power کو صحیح ردی سے اپنی جیون کو صحیح بنائیں گے تو ہم خوش رہیں گے بھلے ہی ہمیں خست سینا پڑے بھلے ہی ہمیں سچائی بولنے سے کافی دکھ بھی سینا پڑے لیکن ہمیں شاید جیون میں شانتی کا انبوہ ہوگا یہ تو میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کیونکہ جھوٹ بولنے سے کبھی منش سنتوش نہیں رہ سکتا ہے تو میڈیا کو بھی یہی کرنا ہے ہمیشہ سچائی کا درشان ہے جس سے ان کو شاید آرتی کھانی ہو سکتی ہے لیکن لوگ بارد میں مانن گے یہ میڈیا ریلائیبل ہے کوئی بھی چینل ہو اس چینل کو لوگ زیادہ دیکھیں گے لیکن ہر ایک چینل کو یہی کرنا ہے کہ سچائی پر رہے نہ صرف جھوٹ بول کے زیادہ پاپلر بننا سچائی پر رہے سچائی کا درشان اور جو غلط ہے اس یا کچھ دوسری بات نہیں وگت دنوں ہاتھ رس میں ہوئے دش کرم پر راج نیتک دلوں دوارہ راج نیتی کی جا رہی ہے کیندر سرکار دوارہ ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ دو مہینے کے اندر کیس کی سنوائی ہونی چاہیے نیائی ہونا یعنی میں نہیں کہتا ہوں کہ جلدی سے کچھ ہو جائیں کیونکہ ہر ایک کو نیائی ملنا ہے غلط نہیں کرنا ہے لیکن اس میں پولیٹکس کو آنا نہیں چاہیے کیونکہ ہر ایک بار جب بھی ایسی گٹنائی ہوتی ہیں یہ پولیٹس آجاتا ہے اندر غلط تو غلط ہے کسی کی بیرود ہو جائیں تو جیسے کہا گیا کہ دو مینے کے اندر کیونکہ پیڑیت جو ہے ان کو بہت زیادہ رکھنے کے لئے بہت ہی کش سہنے کے لئے سہنے کی عوشکتہ نہیں ہے ان کو نیائی ملنا عوشک ہے تو صحیح بات کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ نیائی یا اس کا نیرنہ ہونا جتنے جلدی ہو سکے عوشک ہے لیکن اس کو کافی بار اسی باتیں ڈسٹورٹ ہوتی ہیں کیونکہ پولیٹیکل پریشا سوشل پریشا کاسٹ پریشا کمیونل پریشا یہ سب آنے سے اس کا صحیح دشا اس کی کسی بھی کیس صحیح دشا بدل جاتی ہے اور ہم لوگ ادیش بھٹک جاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے کافی بار یہ گھٹتا ہے ہمارے دیش میں اور نیائی نہیں ملتا کتنے ہی لوگ مشکل سے مشکل پڑھتے ہیں اور پریوار بھی پیڈت ہو جاتا ہے اور پوری کمیونیٹی بدنام ہوتی ہے اس کے قارن سے حصہ نہیں ہونے چاہیے جس کے ویروض میں کچھ گھٹا کچھ گھٹنا ہوئی سچ مچ میں جلدی سے جلدی نیائی ملنا ہوشکے لیکن اس کو پولیٹسائز کرنا نہیں چاہیے نربیہ کانڈ جب ہوا دھیلی میں پورا بھارت اس میں ایک جو ٹریکر اس کا کھنڈن کرنے لگا تو میں نے سوچا کہ شاید ہماری پریستی بدل جائے گی لیکن نہیں لوگوں میں وہ بھاو بدلی نہیں زیادہ ابھی یہ ہترس میں جو ہوا یہ بہت نندنی ہے بہت شرم ناک ہماری پورے بھارت کے لئے شرم ناک پورے سماج کے لئے شرم ناک یہ ہر ایک وقتی کو سمجھ نہ اوش کے کیونکہ جو بھی گھٹنا ایک جگہ پر گھٹتی ہے ساری دنیا اس کے وش میں جانتی ہے تو بھارت واس اس پر ٹھے پہنچ چاہئے اس میں ہمیں جو درد ہوتا ہے جو دکھ ہوتا ہے ہر ایک کو محسوس کر اوش ہر ایک وقتی کو یک جو ہو نا اوش ہے وگت ماہ میں دیکھا جا رہا ہے کہ فلم انڈسٹری پر کئی طرح کے آروپ لگا جا رہے ہیں ان کے لئے کئی پرکار کے اپمانزنک شبد بھی استعمال کیے جا رہے ہیں کیا کچھ لوگوں کی گلتی کی وجہ سے پوری فلم انڈسٹری کو دوشی ماننا ٹھیک ہے یہ تو گلتی ہماری مانو منش ہمیں شکرتے جاتا ہے کیونکہ ایک گلتی کے ایک وقتی گلتی کے کارن ہم پورے پریوار کو یا چھوٹے سماج کو یا اس گاؤں کو دوشی ٹھہراتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہونے چاہیے فلم انڈسٹری میں جو بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ ٹھیک ہیں باہری ریتی سے لوگوں کا impression اور جو سچ مچ میں آنترک situation ہے وہ دو الگ باتیں ہیں کیونکہ ابھی جو فلم ایکٹر یا ایکٹرس سادھارن مانو ہے انہیں بھی اپنی پرائیویسی کی اوشکتہ ہے اپنی ریتی سے جینا اپنے پریوار کی افاظت کرنا جو ایکٹنگ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایکٹر سنگ کو ان کے جو ایکٹنگ ہوتا ہے ان کو اسی پرکار پریوار میں بھی دیکھا جاتا ہے جیسے وہ اپنی جیوان میں بھی اسی پرکار کا جیوان جیتے ہیں جیسے کوئی کیا ہے ویلین ہے تو ویلین کو پریوار میں بھی ویلین سمجھ چاہتا ہے نہیں کافی بار ان کے پریوار بہت ہی اچھ درست جیتے ہیں وہ صرف ایکٹنگ کرتا ہے ویلین کی روپ میں تو اس لئے اس پرکار کی غلط الزام لگانا فلم اندسٹری پر یا سارے ایکٹریس لوگوں پر یہ صحیح نہیں ہے ناغرک ادھکاروں کے بہانے ہنسا کی پیروی کی جا رہی ہے ہم اپنی مانگو کو منوانے کے لیے ہنسا اور سارو جنک سمپتیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کیا سمیں آگیا ہے کہ اس کے لیے کٹھور نیم بنائے جائیں دیکھ یہ کافی بار اس جب ہنسا ہوتی ہے یہ ایک دو وقتی نہیں اس کو politicize کر کے بڑی ماترہ میں لوگ بھی رکٹی ہوتی ہے تو کس پر الزام لگائیں کس کو پکڑا جائیں کبھی کبھی نردوس لوگوں پکڑا رہا ہے اور جو لوگ اس کو مناتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کافی بار نردوس لوگ جیل میں بند ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی پیچی دا سوال ہے آپ نے جو کہا کیونکہ بہت بار بھیر جب اکٹی ہو جاتی ہے بھیر کو بھڑکانے والے کوئی اور ہیں لیکن سچ موچ میں بخاری کرنے والے کوئی الگ ان کو بڑکا جاتا ہے تو اس لیے اسی پریشتی ہونی ہے جہاں پر شروعات سے ہی اس کی جانکاری ہونا اور اس کو پریونٹ کرنا جیسے ڈلی میں دنگا ہوا سب کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا لیکن شاید سمائی پر ایکشن نہیں لیے آگیا اور وہ جو بابری مسجد جو دھائی گئی ابھی سالوں سے اس کے بارے بات کی گئے اس کو لوگ اتنے بڑی بھید اکھٹا ہوتے ہوئے سرکار نے کیا کیا اس سمائے اس کو پریونٹ کیا کیوں نہیں یعنی کوئی بھی ایسی گٹنا گٹنے کے پہلے اس بہت ویجنری آئیڈیا ہمارے پولیٹیشنز میں اور آثوریٹیز میں جو بھی میں پولیٹیشنز نہیں کہوں گا جو بھی آثوریٹی میں ہیں اس کو ویجن ہونا دور درشتہ ہونا اوشک ہے جو بھی گٹنا گٹے گی اس کو کنٹرول میں رکھنا بہت ہی اوشک ہے کہ ہمارے پاس پولیس ملیٹری ہے اور جیسے ابھی کندم ال میں جو ہوا سالوں سے اس کے پہلے گجرات میں جو ہوا اس دنگے ہونا اوشک نہیں تھا اور آگے بھی اس دنگے شاید ہوں گے جب تک ہم لوگ سکریہ اور سترک نہیں رہیں گے اور سکار اعتما قدم نہیں اٹھائیں گے سکار اعتما بیچھار تھوپنا اور اس کو ایک ساتھ جیسے ہر ایک کو اسی پر سوچ رکھنا یا ہونا نہیں چاہیے ہر ایک کو اپنی ریتی سے سوچ 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 ملنی چاہیے انتر آشتری ستر پر آپ بھارتی کھیل و کھلاری کی ستثی کو کہاں پاتے ہیں لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایمپرومنٹ ہو رہا ہے بھارت کے بھارت کے گیمز میں کافی حد تک ایمپرومنٹ ہوا ہے پروگریس ہوا ہے شاید ہمیں زیادہ محتوی دینا ہے ٹیلنٹ کو سرچ کرنا ہے اور اس ٹیلنٹ کو سرچ کر ان کو ٹریننگ دینا ہے یا کوئی ایک دو سال کی بات نہیں بچپن سے لوگوں کو خوشل کھلاڑی بنانا خوشل ریتی سے آگے بڑھنے کے لئے مدد کرنا یا اوش کبھی کبھی ہم لوگ کچھ ایک یا دو سپورٹ میں زیادہ محتوی دیتے ہیں جیسے ابھی بارت میں کرکٹ کو زیادہ محتوی دیا جاتا ہے وہاں پر شاید فینانشل فیسلیٹیز بھی زیادہ ہے سب لوگ اس پر آکت رت ہوتے ہیں لیکن انیک طرح کی سپورٹ اور گیمز ہیں ان سب میں دلچسپ پی لینا اور ہر ایک سپورٹ یا گیمز کو پروساہم دینا یا سکولوں سے شروع ہونا ہے چھوڑے چھوڑے سکولوں میں بھی جب بچوں کی تیلنٹ ہم لوگ سمجھتے ہیں ان کو اس میں بڑھاو دینا ہو چھوڑے کافی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کا تیلنٹ سپورٹ یا گیمز میں ہم لوگ ان کے ماتہ پیدا بلیں کہ پہلے پڑھائی کرو دس بار میں پاس ہو جاؤ اس کے بعد سپورٹ نہیں وچاروں کی ابھی ویکتی کے نام پر اس دیش میں دھرم آستہ جاتی آدھی جیسے وشیوں پر وقت جاری کیے جاتے ہیں جس سے کی سماج میں تناو پیدا ہو رہا ہے کیا دھرم اور جاتی کے نام پر اکسانے والے بول بولنے چاہیے جتو سب کو پتا ہے ہمارے بھارت میں دھرم کے کارن جاتی کے کارن لوگ اپنے اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے دھرم کا کسی اور بات میں جاتی کے اوپی اکمت کرو کسی بھی جاتی سے ہو کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی سماج سے ہو اس کی قابلیت ہے اسے پت دے دو اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں سوطنترہ ملی ہم نے ریزرویشن اور اسے کیا ہے ریزرویشن کی بات کہی ابھی تو ستر بہتر ورش ہوئے ہیں سوطنترہ مل کر سب سے مہتفل بات ہے کہ گریب طبقی لوگوں کو اوپر اٹھانے کو کر وہ آگے بڑھیں گے نہ کہ ان کو دیکھیں کبھی کبھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ روٹی کھلاو نہیں روٹی کھلانے کے بجائے ان کو روٹی کے لیے پیسہ کمانے کے لیے مدد کرو ان کو شکشت کرو شکشہ کے لیے زیادہ محتوی دینا عوششک ہے ابھی جیسے نیو ایڈیوکیشن پالیسی چھے پردشت بیوگ ہوگا تو جو بھی بچے پچڑے ورکے ہیں جن کو کوئی موقع نہیں ہے پیسے کے اب آپ کی کاروں میں شکشت نہیں ہو سکتے ہیں ان کو شکشہ دے دو تب ایک کامانے لگ جائیں گے اور سب ان کو نوکری بھی ملے گی اور اس پر ان کا آرتک سطر بکست ہوگا آرتک سطر بدل جائے گا اور جب دیکھتے ہیں کہ شہروں میں لوگ آتے ہیں لوگ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم کس دھرم کے ہو کافی الگ الگ دھرم کی لوگ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور وہ اپنا دھرم پھالتے ہیں تو اس لئے میں سوچتا ہوں شکشہ کی بہت اوشکتہ ہے جس سے ہماری سوچ اور زیادہ چوڑی ہو جائیں زیادہ وکیسیت ہو جائیں جس سے دھرم کو ہم اپنا پرائیوٹ وشواس مانیں اور ہم سماج کے ایک سدش بنتے ہوئے اپنا کھاری کریں اور اپنی ذمہ داریا نبائیں سب ہماری دیش کا وکاس ہوگا دیش کے سب راجنیت دلوں کو آپ سی مدبھید بھلا کر راشت کی ایکتا اکھنڈتا و صدبابنا کے لیے کار کرنا چاہیے پر ایسا ہو نہیں رہا ہے کیا بھارت میں کبھی وے سمیں آئے گا کہ سب آپ سی مدبھید بھلا کر دیش ہت میں ایک دوسرے پارٹی میں جاتا ہے اور جہاں پر شاید ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا تو اس لئے لائیلٹی کام پر ہے کسی بھی بات پر اسے ہم لوگ بولیں گے ہم لوگ کو اچھے ناغریک بننا دیش کی سیوہ کرنا یا دیش سیوہ اپنے آنیسٹی سے شروع ہوتی ہے جیدی ہم ایک پارٹی کے سدسی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل وہ پارٹی چھوڑ دوسرے پارٹی میں جائیں اور یہ اکثر ہوتا ہے بھارت میں انیک پارٹیوں کا جیسے سرخار گرتی ہیں پیشے کی کارن تو لوگوں میں پارٹی کے پرتی وفاداری کہاں پارٹی کے پرتی وفاداری نہیں ہے تو اسی پرکار اپنے سماج کے پرتی دیش کے پرتی وفاداری ہے ہم کہہ سکتے ہیں آپ باہر ریتی سے ہم بول سکتے ہیں کہ ہم دیش کے ناغریک ہیں لیکن ہم دیش کے لئے کرتے کیا ہیں یہ پہلے سمجھ نہ ہے نارے لگانا بس نہیں ہے نارے لگانا بہت آسان ہے بارات مات کی جائی بولیں گے لیکن بارات مات کی جائی کے لئے کچھ ہم کاری کرتے ہیں تو سچ مچ میں نارے لگانے کے یوگ بن جاتے ہیں